نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بات فاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسر ان اللہ سانا لفی خسر ان اللہ زین آمانو وامن الصالحات وطواسو بالحقی وطواسو بالصبر یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے جس میں اللہ پاک نے واضح اشارہ دیا ہے کہ واسر ازمانہ اثر کے وقت کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے اور یہ نبی کے نبی جب آپسرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وجود تھے یہ اسی وقت جبرائیل آمین علیہ السلام یہ وہی لے کر آئے تھے آپسرکار رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انبی یہ لوگ گھٹے میں ہیں اور ان کی ایک کٹیگری بنا دی گئی اللہ پاک نے اس آیات میں ایک واضح فرما دیا گیا کہ واسر انسان اللہ فی خسر کہ زمانہ اثر کے وقت کی قسم کہ انسان خسارے میں ہیں اور وہ لوگ کون سے خسارے میں ہیں اور کون سے خسارے کے باہر ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زمانہ اثر کے وقت کی قسم کہ انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو امان لائے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ خسارے سے نہیں آتے گاٹے میں دوسرے لوگ ہیں اچھا یہ تو ہو گیا ایک پہلو کے اس آیات کا ایک کہ باہر انسان اللہ فی خسر کہ زمانہ اثر کے وقت کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے اور وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس کے بعد ایک تیسری کٹیگری آتی ہے جس میں فرما دیا گیا اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ وہ لوگ بھی گاٹے میں نہیں ہیں جو آپس میں حق بات کی تاقیب اور صبر کی تلقین کرتے رہے اور یہ بات آتی ہے اشاد کی دین کی دعوت و تبلیغ کی کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو کہتا ہے کہ یار یہ کام اچھا ہے یہ کام کرو یہ کام برا ہے یہ کام نہ کرو یہ ہوتا ہے دین کی طرف لاغب کرنا ایک انسان کو تو اس کی تین چار چار کٹیگریز چھوٹی سی آیات ہے کران پاک کی کموگیش ہر مسلمان کو یہ تقریباً یار بھی ہوگی یارتی بھی ہوگی زمانہ اثر کے وقت کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ لوگ جو آپس میں حق بات کی تقید اور سفر کی تلقین کرتے رہے جب ازمائش آتی ہے انسان پر تو ظاہر اسی بات ہے کہ صدا بادشاہی میرے رب کے خزانوں میں ہیں میرے رب کے پاس ہیں اور یہ کہہ دینا کہ ہر وقت ہی میرے پاس روپیہ پیسہ ہو ہر وقت ہی پیسے کے بغیر میرے زندگی کا نظام نہیں چلتا یہ فلاں ہو گیا یہ فلاں ہو گیا یہ فلاں ہو گیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتاؤں کہ سات سات دن گھر میں چولا نہیں چلتا تھا اور ہم لوگوں کا یہ حالہ کہ ایک وقت کی روٹی ہم نہ نہ کھائیں تو تو ہماری باما شروع ہو جاتی ہے یہ یہ حال ہے ایک وقت کی روٹی نہ کھائیں تو ہم تو میرے بھائی جنت ایسی تو نہیں نہ مل جانی اس کے لیے سبر بھی کرنا پڑنا ہے ہم کو دین کی طرف مسلمان بھائیوں کو راغب بھی کرنا پڑنا ہے کہ بھائی آپ دین کی طرف آئیں آپ دین سیکھیں اللہ پاک قرآن ہر تقریباً ہر کر میں ہوگا لوگ پڑھتے نہیں ہیں دو نمبر مولیوں کی پیچھے پڑھے رہتے ہیں یہ ہمیں یہ چیز سکھا دو یہ چیز سکھا دو یہ چیز سکھا دو یہ اچھے مول بھی تو ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی برے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں اچھے عالم بھی ہیں مگر بات ہو رہی ہے کہ وہ کون سے لوگ گھٹے سے باہر ہیں وہ لوگ جو اللہ پاک کے احکامات اللہ پاک کے کوئی بھی چیزیں جو اللہ پاک نے بنینو انسان کے لئے رکھی ہیں کہ یہ تیری لئے اچھا ہے یہ تیری لئے پورا ہے اس سے منع کرنے والے لوگ یہ دین ہے آؤ نماز کی طرف آؤ اچھی باتوں کی طرف آؤ ایک دوسرے سے پیار محبت کی طرف کہ اپنی ذات سے کسی کسی کی ذات کو نقصان نہ پہنچے یہ دین اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہے یہ ہمارا دین جو ہے یہ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ ہماری کسی کی ذات سے کسی کی ذات کو نقصان نہ پہنچے اور سبر والی بات آگئی کہ سبر جو بہت یہ فقر کا مقام ہے یہ جو لوگ سبر کرتے ہیں اور سبر کی بڑی فضیلت ہے اور جب تنگ دستی آتی ہے انسان پہ اللہ پاک ازماش ڈالتا ہے اپنے بندے پہ کہ میں دیکھوں تو اترتا بھی ہے کہ نہیں اس میار پہ آلکہ انسان اللہ پاک انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا وہ پرداش نہ کر سکے اللہ پاک فقط ازماش کے لئے دیکھیں تو سہی کہ یہ ایمان میں کتنا آگے ہے تھوڑا سا بوئی ڈالتے ہیں اور جب بوئی ڈالتے ہیں وہ اس میار پر پورا اترتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کا رزق بھی کشادہ کر دیتے ہیں اس کی ہر مناجات جو دعا مانگتا وہ بھی قبول ہوتی ہے تو یہی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائی انسان کو ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کو بتانے والی کہ انسان دنیا میں بڑی تکد ہو کرتا ہے میند کرتا ہے مزہوری بھی کرتا ہے مگر کسی ٹائم اللہ پاک کی طرف سے ازبائش بھی آجاتی ہے روپیہ پیسہ ہر چیز ہر چیز کے لئے ضروری نہیں ہے کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی وہاں پر خالی آتی جانا ہے خالی آتی آئے آئے انسان خالی آتی جائے گا تو یہ نہیں کہ ڈالروں سے اور روپے پیسے سے یہ کفن کو جیب لگا دیں ہم نے ساتھ لے گئے وہاں پیسے نہیں چل لیں وہاں دیکھا جانا ہے عمل کہ عمل کتنے کیے ہیں بندے نے عمل کتنے کیے ہیں یہ دیکھا جانا ہے اور یہ دیکھا جانا ہے کہ اس کی ذات سے کسی کی ذات کو تکلیف تو نہیں پہنچی یہ چیز اہم ہوتی ہے اسلام میں اور یہ یہی اسلام ہمارا سکھاتا ہے کہ آپس میں پیار محبت سے رہنا اور اس آیات کا مفہوم بھی تقریبا یہ ہی ہے کہ ایک قسم ہے اثر کے وقت کی انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور آپس میں حق پات کی تقید اور صبر کی تلقین کرتے رہے وہ گھاٹے سے باہر ہو گئے تو یہی بات ہوتی ہے میرے بھائی یہ اس میں تین کٹیگریز آتی ہیں کہ گھاٹے کے باہر وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کے بعد اپنے دین کی تبلیخ کرتے رہے اپنے دوسرے بھائی بہنوں کو اپنے خاندان میں اپنے گھر میں دوسروں کو نماز پڑھنے کی اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے رہے دوسرے اہباب کو دوستوں کو زمانے میں جہاں بھی انسان کی زہاری بات ہے انسان کا ایک بسی تلق ہوتا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے دوس نہ ہو وہ اگر ان کو تبلیغ کرے گا کہ بھائی آؤ نماز پڑھیں اللہ اکبر ازان ہوگی اللہ سب سے بڑا آؤ اصلاح کی طرف آؤ فلا کی طرف تو یہی ہے فلا اور یہی اصلاح ہے اور وہ لوگ گاٹے سے بھی باہر ہیں جو سبب بھی کرتے ہیں ازمائش پر اور جب تنگ دستی آتی ہے تو اللہ کا تب بھی شکر آدھا کرتے ہیں کہ اللہ تیری ہی طرف سے ہے سب کچھ ہم نے اچھے دن بھی دیکھ ہیں اب چلو برے دن آگئے ہیں چلو مارے دن آگئے ہیں تو کیا ہوا اللہ تُو نے ہی دینا ہے تو ایسے مراحل سے جب انسان گزرتا ہے تب انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر سے کتنا طاقت ورہ اس کا ایمان ہے اور یہ کہیں دول تو نہیں جاتا کہ میری ایک چھوٹی سی ازمائش پر اللہ پاک کہتے ہیں کہ میری چھوٹی ازمائش پر اگر میں اس بندے پر ڈال دوں اللہ پاک انسان کی اوقات سے بھر گڑ اس پر وزر نہیں ڈال دے ازمائش نہیں ڈال دے اگر اللہ پاک ازمائش ڈال دیتا تو انسان کی بھانگ رہا ہوں آ جاتی ہے ایسے نہیں میرے بھائی چلے گا دین ہمارا ایسے نہیں ہیں اگر ازمائش آتی ہے تو اس پر سبر کرنا اور اللہ جب دولت دے تو دوسرے ہمسائیوں کا اپنے دوست و غریب دوستوں کا اپنے اپنے جو عزیز و کارب ہیں وہ ان کی مدد کرنی چاہئے صدقہ کرنے سے پیسہ مال کم نہیں ہوتا یہ بے اپوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ پیسہ کم ہو جائے گا یہ صدقہ کرنا ہے زکار دینی ہے جو پیسہ کم ہو جائے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور کئی سے بھی ثابت نہیں ہے صدقہ دینے سے کسی کو کسی کی مدد کرنے سے اللہ پاک تس کنہ بڑھا کر کے انسان کو دیتا ہے اور یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا میں ایک واقعہ سناؤ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو آپ ہمارے نبی کے دماد بھی تھے اور بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے مولا علی کی تو وہ ان کا ایک قول یاد آگیا مجھے کہ صدقہ دیا کرو صدقہ بلا کو ڈال دیتا اور اللہ تس اپنا بڑھا کر انسان کو عطا کرتا ہے اور یہی بات ہوتی ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے ایک تس اپنے بھی انسان اگر صدقہ دیتا ہے تو اللہ تس اپنا بڑھا کر اس کو دیتے ہیں تو یہی بات یہ کم ہو جاتا ہے یہ دینے سے فرانچ کم ہو جاتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے میں ایک دفعہ مجھے ضرور تھی پانچ چھ سات سور پہ کی تو یہ ایک دفعہ نہیں میرے ساتھ ہوا ہزاروں دفعہ ہوا ہے تو میں نے کسی فقیر کو تاثر پہ دے دی ہے تاثر پہ کیا اوقات ہے تاثر پہ کچھ بھی اوقات نہیں ہے میں یہ سمجھ ہوں تو تاثر پہ دے دی تو مجھے ضرور بھی تھی پیسوں کی حالانکہ ضرور تھی پانچ سور پہ کی چھ سور کی سات سور کی آٹ سور کی تو فقیر آیا تو میں کہ یہ یلو یار تاثر پہ مولا علی کا کول کو یاد آ گیا تو اللہ تذکنا بڑھا گیا مجھے اچانک اتنی جلدی اللہ نے سبب بھی لگا دینا ہے تو تاثر بھی دیئے تو شام کو شام کو میرے پاس پانچ سے چھ سور پیار جہاں تک میری ضرورت تھی وہ اللہ پاک نے سبب لگا دیا کسی کے ذریعے سے کسی سے پیسے لینے تھے تو محل کہ میں نے اس کی ڈیٹ اور تھی وعدہ آگے کا تھا مگر وہ شام کو آگیا کہ لو جی آپ کے پیسے دینے تھے تو اللہ پاک نے سبب لگا دیا یہ میرے بھائی ہمارا دین چھوٹی سی سور آپ کو میں نے آپ پہ سامنے بیان کی ہے کہ یہ لوگ کاتے میں نہیں ہیں جو اللہ اور اس رسول پر ایمان لائے اور آپ اس میں دین و تبلیغ کی قاسس اللہ چاڑی رکھا جب از میش آئی تو اللہ کا شکر ادا کیا تو صبر کیا اس پر اور یہی میرے بھائی سب سے کامل دین ہے اور یہ بات دوسروں تک پہنچائیں اپنے بھائی بہنوں کو دین کی طرف اور نماز کی طرف بلائیں اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے آمین سم آمین اس کے ساتھ ہی اپنی بھائی شاہد امین بھٹ سب کو اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامی اللہ پاک بیماروں کو صحیح عطا فرمائے جو غریب غربہ لوگ ہیں ہیپٹائٹس ہے کسی کو شوگر ہے کسی کو علاج بیچارے اتنے نہیں ہوتے امیر کے اتنا مہنگا علاج کروا سکیں تو اللہ پاک ان کا کسی کے ذریعے سے سبب جو ہے نا وہ لگائے اور تاکہ وہ اپنی خاص رحمت کرے ان لوگوں پر تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے السلام علیکم اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال خاص کہہ رکھئے تاکہ دوسرے جو لوگ جہاں آپ کے امسائیں ہیں وہ رات کو بھوکھا نہ سوئیں یہ میرے بھائی بہت بڑی بات ہوتی اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے السلام علیکم